نحمد و نسلی اللہ رسول کریم امباد رب شرح لیسید ریوی سیر لی امری و احلی لقدت امیل لیسانی یفقہ و قولی اللہم فکینا فی الدین الحمدللہ اب ہم اپنا اگلا سواق شروع کرتے ہیں سیرت میں طائف سفر کے بعد اگلا ٹاپک ہے انداز کا قصہ قبول اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل طائف نے عذیب پہنچائی اور آپ کو مجبوراً ادوا و شعبہ کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور ان دونوں نے آپ پر طرز کھایا اور اپنے غلام اداس نسرانی سے کہا کہ انگر کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر کھانے کے لیے نہیں دو تو اداس نے ایسا ہی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تناول کرنے کے لیے کہا جب آپ نے اس تھال سے خوشہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بسم اللہ کہا پھر کھایا اداس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور کہا ایسا کلام تو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو اے اداس اور تمہارا دین کیا ہے اداس نے کہا میں نینوہ سے ہوں اور عیسائی ہوں یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلند کردار کے حامل شخصیت یونس بن مطا کی مببستی سے ہو اس پر اداس بولو تھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں نینی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں تب اداس نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہاتھوں اور پاؤں کو بوسا دیا یہ دیکھ کر رابعہ کے ایک بیٹے نے دوسرے سے کہا تیرے غلام کو اس نے برواد کر دیا پھر اداس کے واپس آنے پر انہوں نے کہا تو ہلاک ہو اس کے ہاتھ پاؤں پر وہ سکین دے رہا تھا اداس نے کہا اے میرے آقا اس سے بہتر آدمی عجر زمین پر اور کوئی نہیں کیونکہ اس نے مجھے جو خبر دی وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا دونوں نے کہا تیری تباہی ہو اپنے دین سے کبھی نہ پھرتا تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے کھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پرناہ اسلام کے واضح احکامات میں سے ایک ہے اور اس کی برکت سے ایک عیسائی غلام اسلام کی طرف مائل ہوا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے خبر اللہ کا نام لیا اس عیسائی غلام کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس کے احساسات جوش ماننے لگے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس علاقے میں اللہ کے نام کا ریاج ہی نہیں اور اسی وجہ سے مجھے تاجب ہوا تمام ظاہر سنتوں کی طرح کھانے سے خبر بسم اللہ پرناہ مسلمانوں اور پرستوں کے درمیان حد فاصل ہے اور یہی فرق کافروں کو متوجہ کرتا ہے پھر وہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہی فرق انہیں دین اسلام کی طرف کھانچ کر لاسکتا ہے عدیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پکا یقین تھا اس کا واضح ثبوت اس وقت ملا جب اطبع اور شہبہ نے بدر کے دن آپ کے خلاف جنگ کے لئے عدیس کو تیاری کا حکم دیا تو اس نے کہا اللہ کی خصم اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پہاڑ بھی نہیں تہر سکتے اس پر ان دونوں نے کہا کہا تو تباہ ہو محسوس ہوتا ہے اس نے تجھ پر جادو کر دیا ہے عداس میں جب یہ کہا کہ اللہ کی خصم روی زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں تو یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتہائی غمگساری کے جذبات کا حامل تھا اگر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ خریب والے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور دوسری طرف میں انوائی یعنی عراق سے آنا ہے اللہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اخرار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو جھک کر بوسے دے رہا ہے یہ نحض اللہ کی توفق سے ہے جنات کا مسلمان ہونا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردرانی بنو سخیب سے نا امید ہو کر واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام کیا اور رات کو نماز کے لئے کھڑے ہوئے اس وقت وہاں سے نصیبین علاقے کے جنوں کا کافلہ بزرا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خرآن سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور اسی وقت درانے کی غور سے اپنی خام کی طرف فرمانا ہو گئے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے آگاہ فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی خام کی طرف درانے والے بن کر پھر انہوں نے کہا اے ہماری خام بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد ناصل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے وہ حق کی طرف اور صراط مستقین کی طرف رہنمائی کرتی ہے سورہ احکاف آیت 29-30 یہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وادی نخلہ میں اترے خوران سنا تو ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تاقید کرنے لگے اور مسلمان ہو گئے یہی وہ دعوت ہے جسے مشرقین تاریخ میں رت کر دیا تو اس کی قبولیت عالم جن کی طرف منتقل ہوئی پھر وہ جن نات یہ دعوت لے کر اپنے خام کی طرف اس طرح روانہ ہوئے جس طرح بزر غفاری تفیل بن امر اور دیماد درازی دیماد دازدی رضی اللہ عنہم اپنے اپنے خام کی طرف گئے تھے یہ جن نات بھی اللہ کے دائیوں کی صفحوں میں شامل ہوئے انہوں نے اپنے خام سے کہا اے ہماری خام اللہ کی دائی کی بات کو خبول کر لے اور اس پر ایمان لے ہو وہ تمہارے لئے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردنا غذاب سے پناہ دے گا سورہ احکات 31 اب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے دلوں کا مرکز نہیں بلکہ جن نات کے دلوں کا مرکز بھی بن گیا اور جن نات میں سے بھی ایسے جنوں جانسار پیدا ہو گئے جنہوں نے علم توحید اٹھایا اور اپنے آپ کو طرف مائل کر لیا اور ان کے حق میں اترانے والا خران اترنے والا خران سورہ جن میں شامل آیت کی صرف میں خیامت تک پڑھا جاتا رہے گا جن نات کے اسلام لانے کا خصہ یوں ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ محقود ہوئے احن نے وادیاں اور گھاٹیاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاش کیا یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ محقود ہوئے اور ہم نیوادیاں اور گھاٹیاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی اڑھا کر یا اٹھا کر لے گیا یہ رات ہماری بدترین رات تھی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ناپکے بہت تلاش کیا لیکن آپ ان نہیں ملے اور ہم نے رات بہت تکلیف میں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے ہوئے میرے پاس جنوں کا ایک دائی آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے انہیں خران سنایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے گئے اور ان کی بستیاں اور وہ جگہیں دکھائی جہاں ان کی آنکھ جلتی تھی ان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زادہ حیات کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی گوٹ سے بھری ہوگی اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اس لئے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے ارشاد فرمایا ان دونوں یعنی گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا مت کرو یہ دونوں تمہارے بھائیوں جنات کا کھانا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 450 جنات کی دنیا میں حاصل ہونے والی عظیم پتے اور واضح مدد عالم انسان میں حاصل ہونے والی عظیم کامیابیوں کی تحمید اور اساس ثابت ہوئی اس کے چند ہی مہینوں بعد انسان کے وفد سے ملاقات کا واقعہ پیش آیا دکٹر مشرقین میں کچھ یشانیاں کی طلب کی تھی کفار کی تیری سوچنے انہیں اس بات پر آمدہ کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرے جن کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کو تسلیم کرنا ہرگز نہ تھا وہ تو سرکشی اختیار کرتے آپ کو آجس کرنا چاہتے تھے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے زمین سے چشموں کی صورت میں پانی جاری کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خجوروں اور انگروں کا ایک باغ ہو جس میں نہرے جاری ہوں وہ آسمان کا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرارے جس طرح خیامت کے دن ہوگا وہ اللہ اور فرشتوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سونے کا ایک گھر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھ جائے یعنی ایک سیڑھی لیں اور ان کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ان پر ایک کتاب اتار لائے جسے وہ خود پڑھے یعنی ہر ایک کے نام ایک چٹھی وہ جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے فلائی بن فلاء کے لئے ایک کتاب ہے اور وہ ہر ایک کی سرحانے پڑھی ہو انہوں نے پیغمبر سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لئے اپنے اللہ سے دعا کرے کہ یہ پہاڑ وہاں سے ہٹا دے اور زمین کو پھار کر ان کے اببا و اجداد کو زندہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے امام لانے پر حریص تھے اور اسی سلسلے میں آپ نے بڑی مشختہ برداشت کی لیکن اپنی قوم کے مطالبہ آپ تسلیم نہ کیے کیونکہ خران کے حوالے سے آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے ان مطالبات کو کہ پورا ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو سخت عذاب میں مطلع کیا جائیں گے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا مجویت اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر محبوس کیا ہے اور میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا اگر تم میری دعوت قبول کر لو تو تمہارا دنیا اور آخرت کا نصید ہے اور اگر تم میری دعوت کو ٹھکرا دے تو میں اس وقت تک سبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور تمہیں درمیان فیصلہ فرما دے شکھل قمر جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانے میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کو آجیس اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے اس عوام کو بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخنساز ہے چنانچہ انہوں نے ایک خدمہ آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تئین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بیویسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ماننا لائے چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلا ہی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبل ابو خبیس کے اوپر اور دوسرا جبل کوئی کیان کے اوپر نظر آیا یہاں تک کے لوگوں نے ہیرہ پہار کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوا رہو خورش نے یہ نشانی کھل لم کھل واضح تر پر لمبے وقت تک کے لئے دیکھا چنانچہ ان کے ہاتھوں کے ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس میں تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا مسافروں کا انتظار کرو مسافرین آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن خورش اپنے کفر پر مسر رہے اور اپنی خواہشات کی ہی پیروی کی اور غالبا شکل قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے اسرہ اور میراج کی تمہید تھا کیونکہ یوں کھلے آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسرہ اور میراج کا امکان بھی عام زہر موسیقی موسیقی